اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے قرآن مجید کی تلاوت النامہ علمتنا انکا انتا للیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ اللہ شریخ خالق کائنات مالک عرض و سما اور مدبر ان سجاں کے لئے ہیں اس کے بعد بشمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمتو للعالمین بنا کر بھیجا اللہم سلے علی محمد وعید محمد کما صلیت علی ابراہیم وعید ابراہیم انکا حمید ومجید محترم ناظرین قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تئیس سال کے عرصے میں اتارا گیا قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہے قرآن کریم سب سے بڑی نعمت ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری تو ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی انہیں بدل دیا گیا لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذرہ برابر کچھ بھی نہ کوئی تبدیل کر سکا اور نہ قیامت تک تبدیل کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالی خود اس کا محافظ ہے قرآن کریم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے کیونکہ آپ تو امی تھے یہ اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالی نے خود قرآن میں دیا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کو کسی نے سکھایا ہے اللہ تعالی نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو تین میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانُ الَّذِي يُلْهِدُونَ اِلَيْهِ عَاجَمِ وَهَادَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ان کو کسی انسان نے سکھایا ہے ارے جس انسان کی بات کر رہے ہو یہ تو ان کی زبان عجمی ہے اور قرآن کریم تو خالص عربی زبان میں ہے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ پر جو لوگ ایمان لائے وہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو غلام تھے نوکر تھے لیکن وہ لوگ ایمان لائے تو گوئے آکے ان لوگوں نے آپ کو سکھایا ایسی کوئی بات نہیں ہے ارے ان کی زبان عجمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے قرآن کریم ایک موجزہ اور چیلنج ہے قرآن کریم موجزوں کا موجزہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں کوئی آدمی اگر قرآن جیسی کتاب لانا چاہے تو نہ کبھی لا سکا ہے نہ اندہ لا سکتا ہے چاہے تمام انسان اور جنات ایک ہو جائیں لیکن رب کا قرآن ایک ایسا قرآن ہے ان جیسی کتاب کوئی لکھ نہیں سکتا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اٹھاسی آیت نمبر ستاسی اللہ نے کہا کل لائن استماتل انسو والجن علائیاتو بمثل حاضر قرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لباظن ظہیرا کہہ دیجئے اگر انسان اور جنات ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں جمع ہو جائیں تاکہ ان جیسا قرآن لے آئیں وہ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو نہیں لا سکتے لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لباظن ظہیرا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لئے اتاری گئی ہے یہ رحمت کی کتاب ہے یہ دلی بیماریوں کی شفا ہے آدمی جب پریشان حال ہوتا ہے دنیا میں ہزا رہتا ہے تھکاوت محسوس کرتا ہے اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے پریشان حال ہے رب کی کتاب کو پڑھے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے اللہ نے کہا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ستاون اور آیت نمبر اٹھاون یہاں خطاب ہے لوگوں سے سبھی لوگ اس میں شامل ہیں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لئے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیت آگئی ہے دلی بیماریوں کی شفاہ ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جس پر جتنا زیادہ یہ لوگ خوش ہوں کم ہیں جو پوجی ان لوگوں نے جمع کی ہے اس سے سب سے بڑی پوجی جو ہو سکتی ہے وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے اور دوسروں کو تعلیم دینے والے سب سے بہترین لوگ ہیں اس سے اچھا انسان کو ہوئی نہیں سکتا حافظ قرآن کے لئے کتنا بڑا عزاز ہے میں حافظ قرآن سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا دل برداشت کیوں کر لیتے کہ جی ہم نے قرآن حاصل کیا ہے قرآن سیکھا ہے تو ہمارا دنیا میں کچھ بھی نہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے رب کے لئے رب نے آپ کے لئے بہت سارا انام رکھا ہے میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے قرآن پڑھائیے کیونکہ قرآن سے بڑا عزاز کچھ ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027 خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اس سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے جیسا کام کرنے والے سب سے بہتری لوگ ہیں اس سے اچھے کوئی ہوئی نہیں سکتے اور یہ بھی یاد رکھئے قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی باعث عجر و ثواب ہے صحیح مسلم کتاب ذکر و الدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یطلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتم الرحمہ وحفتم الملائکہ وَذَكَرَهُمَ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ وَمَنْ بَقْطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ کوئی بھی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے یعنی مسجد میں بیٹھتی ہے جہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے اس پر دراسہ کیا جا رہا ہے اس پر سکون اترتا ہے رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے وحفتم الملائکہ فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں ڈھاپے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائع آلہ میں جہاں اللہ کا دربار لگتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں اور قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنا بڑا عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لیتا ہے وہاں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے قرآن سن رہا ہے قرآن کی ذکر و عذکار میں لگا ہوا ہے وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے جو لوگ اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا ہوا ہے وَمَنْ بَتَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ اور جس کو اس کا عمل آگے نہ لے جا سکا تو حسب و نصب کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی دوست و دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی صرف دعا ہی کرتے رہیں خاندان کے نام پر ہم فخر کریں کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے تھے تو ایسا ہو نہیں سکتا جو میند کرے گا عمل کرے گا وہ آگے جائے گا قرآن کریم دنیا میں بھی رحمت ہے غور کیجئے آپ وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 817 اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخِرِينَ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کتنی قوموں کو برباد کر دیتا ہے پست کر دیتا ہے آج ہماری پستی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے قرآن مجید کو ہم نے ایک تبرک کے طور پر کتاب سمجھ لیا ہے ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی کتاب سمجھ کر اس کو صرف خاص مقوں کے لئے رکھ لیا ہے جبکہ وہ کتاب تو عمل کے لئے آئی تھی قرآن کریم یاد رکھئے آپ کے لئے قبر میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے قرآن کریم کی وجہ سے سوال کے جواب میں آسانی کر دے گا وہ کیسا سوال ہوگا غور کیجئے سنن ابی دعوت کی روایت ہے کتاب سننہ کتاب نمبر 49 باب نمبر 30 حدیث نمبر 4753 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں چوتھا سوال بھی ہونے والا ہے تین سوال تو جو عام حملوں کو معلوم ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جائے چونتہ سوال بھی ہوگا شاید کہ آپ کو تاجب ہوگا تاجب کرنے کی بات نہیں ہے آپ اس حدیث پر غور کیجئے وَمَا يُدْرِي کا سوال یا نشان آگے لگا ہوا ہے کہ آپ کو ان تینوں سوالوں کے جوابات کیسے معلوم پڑ گئے تو وہ آدمی کہے گا قرآن تو کتاب اللہ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُو قرآنِ کریم آپ کے لئے قیامت کے دن بھی رحمت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب صلات المصافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو چار اِقْرَعُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَاتِيُمَ الْقِيَامَةِ شَفِينَ الْيَاسْحَابِ لوگو قرآنِ کریم پڑھو کیونکہ قرآنِ کریم اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت کے دن سفارش کرے گا جو چیز شفارش کرنے والی ہے ہم اور آپ اسے نہیں پڑھ رہے ہیں جو چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے ہم اس کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں وَمَنْ بَتَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ اور جس کو اس کا عمل آگے نہ لے جا سکا تو حسب و نصب کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی دوست و دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی صرف دعا ہی کرتے رہیں خاندان کے نام پر ہم فخر کریں جی ہمارے باپ دادا ایسے تھے تو ایسا ہو نہیں سکتا جو میند کرے گا عمل کرے گا وہ آگے جائے گا قرآن کریم دنیا میں بھی رحمت ہے غور کیجئے آپ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو سترہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کتنی قوموں کو برباد کر دیتا ہے پست کر دیتا ہے آج ہماری پستی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ